ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے جمہو کشمیر کے پونچ میں وائیو سینہ کی گاڑی پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا ہے آتنکیوں نے دراصل نشانہ ساتھ کر کے وائیو سینہ کے قافلے پر حملہ کیا گیا بتایا جارہا ہے کہ چار سینک اس میں گھائل ہو گئے ہیں اپچار کے لیے نے نزدیک کے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے لیکن یہ ایک پھر کائرانہ حرکت آتنکیوں کے سامنے آئی ہے وائیو سینہ کے قافلے پر یہ حملہ کیا گیا ہے اس علاقے میں وائیو سینہ کی گاڑی کے گزرنے کی جانکاری آتنکیوں کی تھی اور اسی لیے گھات لگا کر اس پر حملہ کیا گیا ہے جس میں کی چار جوان گھائل بھی ہوئے ہیں اور پونچ میں یہ ایک بڑی آتنکی واردات ایک بار پھر دیکھنے کو ملی ہے وائیو سینہ کے قافلے پر حملہ کیا گیا ہے جب وائیو سینہ کی گاڑی آگے بڑھ رہی تھی جس راستے سے وہاں موجود آتنکیوں نے حملہ کیا ہے وائیو سینہ کی گاڑی پر جمو کشمیر کے پونچ کی یہ ایک کھٹنا ہے جہاں پر ایک کے بعد ایک کئی راؤنڈ فائر کیا گیا ہے آتنکیوں کی اور سے وائیو سینہ کی اس گاڑی پر جوانوں نے حالانکہ اب اس پورے علاقے کی گھیرہ بندی کر لی ہے اور پورے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے کومل ہماری سی ہوگی ہم سے سیدھے جوڑ رہی ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ کومل اس پوری معاملے میں کیا تازہ اپڈیٹ دیکھیں پرشانت ابھی تک یہ اپڈیٹ آ رہی ہے کچھ جوانوں کے شید ان کی خبر آ رہی ہے کچھ جوان جو ہیں ہمارے جو وہاں پر آتنکی حملے میں جو بھی روپ سے گھائل ہوئے تھے ان کا جو ہے علاقے چل رہا ہے ستھانیاں ہسپٹال میں ان کو لے جایا گیا ہے حالت ان کی تھوڑی سی نازوک بتائی جا رہی ہے اور ابھی کہ جو حالات ہے سارے چاروں طرف سے علاقے جو ہے وہ کورڈن آف کیا ہے اور علاقے میں چھاپے ماری کی جا رہی ہے کیونکہ یہ دوسری بار ہوا ہے اس سے پہلے پونچ میں بھی بی جی علاقے میں حملہ ہوا تھا وہاں پہ بھی ہمارے سینہ کے پانچ جوان شید ہو گئے تھے انہوں نے بھی اسی طرح سے گاڑی پہ سامنے سے آتنکیوں نے اندھاندود فائرنگ کی تھی اور پھر ایک آتنکی بڑا حملہ ہوا ہے تو بائیس دسمبر دوزار تیس کو بھی اسی طرح سے ایک اٹاک ہوا تھا بی جی حملے میں اور آپ کو پرشاند میں بتا دوں بی جی کے جس علاقے میں بی جی میں جہاں یہ اٹاک ہوا تھا جہاں پر پچھلی بار حملہ ہوا تھا اس کے تیس کلومیٹر دوری پر ہی آرمی کیم کے پاس جب یہ گاڑی اپنا واہن جو ہے واپس duty کر کے جوانوں کو لے کر واپس کیمپ میں جاری تھی تب یہ حملہ ہوا ہے ان کے اوپر اور یہ پہلے ہی ایمبوش لگا کر بیٹھے تھے کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے یعنی گھات لگا کر آتنکیوں نے حملہ کیا ہے سرچ آپریشن اب اس پورے علاقے میں جاری سرچ آپریشن اب اس پورے علاقے میں جاری